موسیقی تنا چل ہوا ہمارے ساتھ اس کا عرص دیوی موہینی وشلو ہے تم نے دشتہ کی ساری سیمائے پار کر دی ہے راہو اب تمہیں دن ملے گا موسیقی 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 لاو 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 موسیقی شیش کٹنے کے بعد بھی اس کے دھڑ اور شیش دونوں میں پرانے ہیں ماں یہ کیسے سنبھل رہے ہیں وہ اس لیے کروے کیونکہ امروط کے ایک بھون کو اس نے پی لیا ہے اب اس کی مرتیوں کبھی نہیں ہوگی پرسویم پربو کے سدھرشن چکر نے اسے دو بھاگوں میں بھی بھاجت کیا ہے اس لیے پوری سرشن کوئی بھی کبھی بھی اسے جوڑ نہیں پائے گا اب یہ صدیب دو بھاگوں میں بھاجت رہے گا جس پرکار تُنے سرشن کو دو بھاگوں میں بھاگ کر میرے ساتھ چھل کیا ہے یادی پھر کسی کے ساتھ ایسا چھل کیا تو دو صدیب کے لیے دو بھاگوں میں پڑ جائے گا اور پھر تیرے دونوں بھاگ کبھی ایک ساتھ نہیں پائیں گے یہ میرا اشراف ہے اسے چتاب نہیں دی تھی میں نے یادی اس نے دھرم کے پت کو چھن لیا ہوتا تو آج یہ ستھی نہیں آتی مجھے تو ربو کے کروٹ سے بھے لگ رہا ہے چھل پھر سے چھل کیا ہے تُنے وشنو میرے ساتھ میرا شیش کٹ کر تُنے یہ صد کر دیا ہے کہ ہم اصوروں کے ساتھ تُو کبھی نیائے کر ہی نہیں سکتا مور کوئی چھل نہیں کیا ہے میں نے وہی کیا ہے جو تُم اصور صدیب کرتے آئے اُتَّر دو دیو داؤں کو کیسے پراجت کیا تھا تُم نے شاریرک بل سے یودھ شمتہ سے یا پھر چھل سے گروہ شکرہ چاریا کی تپسیا کی شکتی سے سنجیونی ویدیا کی سہائتہ سے کیا وہ یودھرم تھا کیا وہ کسی یودھا کے لیے آدرش گفہار تھا پھر سورک پر ادھکار پا کر بھی تمہیں سنتوش نہیں ملا پر آجی دیو داؤں کو ستانے کا ہر سنبھا پریاز کرتے رہے تُم یہاں تک کہ اپنی ماں سماں دیوی عدیتی کی تپسیاں بھنگ کرتے سمائے ان کے پران تک لینے کا پریاز کیا مرداؤں کی ماتا عدیتی یہ مہی شرطب اپنے پتروں کو سورگ کا سنگھاسن پناہ پلانے کے لئے کر رہی ہے پرانتو انہیں یہ سمر نہیں ہے یہاں ان کا یہ دیش کبھی پہنے نہیں ہونے دیں گے ایسے ادھرمیوں کا شاسن سورگ پر تو کیا پورے برہمان میں بھی ادھی کہیں ہوگا تو میں اس کا ویروت اوشی کروں گا سندھی کے نیموں کی انسار دیوتاؤں اور اسوروں کو دونوں کو ایک ساتھ ملکا شیر ساگر کا منتھن کرنا تھی کیونکہ جب دیوتاؤں میرے ویوام میں ویست تھے تب اسوروں نے سندھی کے نیموں کو توڑ کر امرد کو چورانے کا شڑیانتر رچا اس سے پہلے کی دیوتاؤں کی تریشتری وہ سمرتور پڑے ہم اسے چھرا لیں گے رکشا رکشا کیجی مہاراج رکشا کیجی دھنوانتری کے ساتھ چل کر کے کلش چھین لیا اور اپنی باری آنے کی پرتکشہ کرنے کے ستھان پر دیوتاؤں کے ویش میں آ کر امرد کو پانا چاہتا جو سویم چھل پر چھل کرتا آیا ہو اسے دوسروں کے کاریوں پر آپتی اٹھانے کا کوئی ادھکار دے امرد کا مرم جانے بینا ہی تم سب امر ہونا چاہتے پر کیول تن کے جیویت رہنے کو امردہ نہیں کہتے سچی ارثوں میں کیول وہی پرانی امر ہوتا ہے جو تن کے نا رہنے پر کیول اپنے کرموں کے کارت انی پرانیوں کے ہدے اور مستشق میں صدا صدا کے لیے جیویت رہے تمہیں لگتا ہے کہ میں دیوتاؤں کا پکش لیتا ہوں پر جڑ بودھی میں دیوتاؤں کا نہیں دیوت کا پکش لیتا ہوں جانتے ہو کیا ہے دیوت دھرم اور ستی کے مارک پر چلنا من میں دیا کا بیوہار رکھنا دوسروں کے ساتھ پروککار کرنا اور اپنی شکتی سامرتھے کا اپیوگ سنسار کے کلیان کے لیے کرنا جدی تم سب نے یہ کیا ہوتا تو میں آج تمہارا پکش بھی اوشی لیتا پر اب تمہارا مکھ راہو اور دھڑ کےتو بن کر انند کال تک وچرن کرتا رہے گا تاکہ آنے والے سمائے میں سنسار کو یہ سمرن رہے کہ دیوت کے بینہ امرت کو پراپ نہیں کیا جا سکتا سنبھالیہ دیو راج آج سے امرت آپ کا ہوا موسیقی 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 ان کی رکشہ کی اور انہیں سامردھیوان بھی بنا دیا انہیں امر بنا دیا آپ نے آپ کا بہت بہت آبھار پرپرپ میری انپسٹیتی کا انوچہ تلاب اٹھائے دیرتوں نے اور نارائن نے بھی ان کا ساتھ دیا اور میں اتنی سرلتا سے پراجے سویکار نہیں کروں گا میں اپنا بھاگیاں بتلنے چاروں ماں امرت کو پرابت کر کے رہوں گا میں کسی بھی بھولنے پر جس شن کی کلپنا کھلی آنکھوں سے سوپن دیکھنے پر بھوش کر دیتی آج وہ شن ستی ہو گیا ہے ہمیں ہمیں امرت مل گیا ہے اور یہ سب اور یہ سب کے ول آپ کے کارن سمبھا بھوا ہے پرابت منتھن کو سنشت کرنے کے لیے آپ نے کچھپ کا آفتار لیا دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے دیوی موہینی کا آفتار لیا اور سویم اور سویم اس کلش کی رکشہ کی اور ہمیں امرت کا پان کر آیا آپ دھنی ہے نارائن آپ کا کوٹی کوٹی آبھار اور اب میں دیو راج اندر اپنے سوی دیوتاوں کی اور سے آپ کو وچن دیتا ہوں کہ ہم اپنا دائتو پوری نشتہ کے ساتھ نبھائیں گے اور سماج کے کلیان کے لیے اپنے جیون کو سمرفت کر دیں گے آپ سب سے یہی اپیکشہ ہے آپ اپنے نشتے میں سفل رہے آپ کا کلیان ہے کرنے کی تمہیں کیا لگا تم وجہ ہی ہو گئے ہو پر یہ تو بس ایک چڑپ تھی دیوہ سورسنگرام تو ابھی شیش ہے اور نرندر چلتا رہے گا انتکال تک کیونکہ اب کئول تم ہی نہیں میں بھی امر ہوں امر ہاں 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 ہمیں تم سب کو سدیو ہی بھائی بیت کرتا رہوں گا سورے اور چندر نے میرا بھید بھولا تھا نا ہمیں اُن دونوں کے چاروں اور چکر لگاتا رہوں گا اور جیسے ہی مجھے اوسر ملے گا میں انہیں نکل جاؤں گا کتنا دشت ہے یہ راہ سوہم پرمپیتا شری ناراین سے دھنڈ ملا پھر بھی اپنے کرموں کو صدہرنے کا وچار تک نہیں آیا اس کے من میں جس کے من میں اپنے کرموں کو صدہرنے کا وچار آجا وہ اسر کیسے ہو سکتا ہے کرو پربو آپ کا یہ موہینی افتار اپنے ادیش میں سفل رہا بہت 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 آئی ہو پربو سوہم کا چطر سمجھ رہا ہے سوہم کا چطر سمجھ رہا ہے سوہم کا چطر سمجھ رہا ہے موسیقی 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 موسیقا काहु को मिले दंड को देख कर असुर अपनी प्रव्रिती के कार अपना ही नाश करने पर तुले है कि जहन्त मेरे पुत्र कि अपने पुत्र को कोई हानी नहीं पहुचने दूंगा मैं कर दो موسیقی اندرپوتر جینت ابھی بھی بالک ہے پربھو ایک بالک پر وار کر کے بلی نے یدھ کے نیموں کا اُللنگھن کیا ہے ربو ہب دیو راج اندر کیا کریں گے اپنے پتر کی رکشاپ یا امرد کی امرد کو اندر کے ساتھ چھوڑانا ہوگا یدھی امرد گر گیا تو انرث ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی